انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ایف بی آر نے تیس کروڑ روپے کی مبینہ ٹیکسٹوری پکڑ لی ذرائع کے مطابق انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن اسلام آباد نے وفاق میں سرکاری اداروں کے ساتھ کام کرنے والی کمپنی کی تیس کروڑ روپے کی مبینہ ٹیکسٹوری پکڑ لی ہے آئی انڈ آئی اسلام آباد نے اس کیس میں ایف آئی آر درج کر کے کمپنی کے ڈائریکٹر عمر اقبال وڑائچ کو گرفتار کر لیا ہے ذرائع نے بتایا کہ وڑائچ انڈ وڑائچ انٹرنیشنل پرائیوٹ لیمیٹڈ سرکاری اداروں کو مختلف اشیاء سپلائی کرتی ہے سرکاری اداروں نے کمپنی کو سپلائی کی قیمت بما 18 فیصد سیلز ٹیکس ادا کر دیئے تھے کمپنی قانون کے مطابق 18 فیصد سیلز ٹیک 30 کروڑ روپے سرکاری خزانے میں جمع کروانے کے بابند ہیں لیکن آئی انڈ آئی کے ابتدائی تحقیقات کے مطابق کمپنی نے فراڈ کی نیت سے جالی انوائسز پر انپوٹ ٹیکس کلیم کر کے ٹیکس کی یہ رقم چوری کر لی ہے ذرائع کے مطابق ملزم عمر اقبال وڑائچ کی معلومات پر جالی انوائسز فروغ کرنے کے الزام پر سوہیل احمد کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے 30 کروڑ ٹیکس کی چوری میں ملوث عمر وڑائچ اس وقت جوڈیشل رمان پر اڈیالا جیل میں ہے جبکہ سوہیل احمد سے گرفتاری کے بعد تفتیش جاری ہے تاکہ اس فراڈ کے مزید کرداروں کو بھی بے نکاب کیا جائے